اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی ہام تھا اینی ترمیم کے لحاظ سے تو انٹرنلی لیکن ایکسٹرنلی شنگھائی تاون تنظیم کا اجلاس بہت بڑا اجلاس اور اس کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آئیں بہت سی تصاویر میڈیا کی زینت بنی جنہیں پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہم سنگے میل قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں سب سے بڑی جو اٹریکشن تھی وہ انڈین فورن منسٹر کی پاکستان آمتی جے شنکر صاحب پاکستان آئے وہ ملاقات کیسی رہی بھارتی صحافیوں نے کیوں نواز شریف صاحب سے زیادہ ملاقاتوں پر اقتفاق کیا اس کے بہت سے پہلو ہیں جس پر سیٹی صاحب ہی روشنی ڈالیں گے سیٹ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اسحاق دار صاحب سے جے شنکر صاحب کی ملاقات اور اس کے بعد یہ سارا وزٹ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی جلی کٹی پھینکی گئی ہو یا کوئی ایسی بات جو تنازع کی ضد میں آئی ہو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ رسمی دورہ رہا یہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان کے لیے کتنا بامانی ہے اور خصوصاً بھارتی وزر خارجہ کا یہ دورہ میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب رہا ہے یہ جو کانفرنس رہی ہے ایک تو یہ کہ سب بگ شوٹس آگئے سب خوش نظر آ رہے تھے ایک پلیٹ فرم کے اوپر ان نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا اسپیشلی رگارڈنگ میڈلیسٹ اتفاق کے رہے تھی بہت اچھی چیز ہے دوسری چیز یہ کہ پاکستان نے یہ ڈیمنسٹریٹ کیا کہ ہم بھی اتنی بڑی کانفرنس جو ہے بڑی افیکٹیولی اور افیشنٹلی اورگنائز کر سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت منسٹریو انفرمیشن نے اور حتات آرد نے اور ان کی ساتھیوں نے مل کے کافی محنت کی اور اس کو بڑی ٹاپ لیول فسیلیٹیز پروائید کی سب کو تو لیٹس امیت ڈیمنسٹری چیز یہ کہ اس میں جو شنکر صاحب کا جو آنا تھا پہلے تو یہ سوچا جارہا تھا کہ شاید فورنل منسٹر بھی نہ آئیں مگر آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ فورنل منسٹر آئیں گے تو جب وہ آئے تو اس سے پہلے یہ سپیکولیشن ہو رہی تھی کہ وہ بڑا سٹیف اپر لپ رکھیں گے اور بڑا کوئی خاص سمائل وائل نہیں کریں گے اور بڑے کولڈ شولڈر دیں گے اور وہی جو باتیں ہیں ٹیروریزم اور انسرجنسی ان کی باتیں کریں گے جہاد اور اس قسم کی باتیں پاکستان کیوں پر الزام لگائیں گے حالانکہ یہ فورم بائی لیٹرل ایشیوز کے لیے نہیں ہے اس کے اندر بائی لیٹرل پروبلمز نہیں ڈسکاس ہوتے ہیں مگر خیال یہ تھا کہ بائی سائیڈ لائنز کے اوپر اگر کوئی انٹیویوز ہوتے ہیں تو اس کے اندر شاید کوئی باتچیت ہو جائے آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو صاحب ڈلی گئے تھے فور ڈی لاسٹ اور گوہ گئے تھے جب جہاں بھی ہوئی تھی جب یہ ایڈیا گئے تھے تو وہاں سائیڈ لائنز کے اوپر کچھ بیانبازی ہوئی تھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کام ان کلیکٹیڈ سانس لیا تھا مگر دوسری طرف سے تھوڑی بہت جیسے کہتے ہیں نا پل پرکنگ ہوئی تھی انڈین میڈیا تو خیال خصوصی طور پر کرتا ہی ہے میشہ مگر اس طفح ایسا بالکل نہیں ہوا پاکستانی میڈیا نے بھی کوئی پرووک نہیں کیا اور دوسری طرف سے انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی اور تیسری چیز کہ ایسا اکڈار شباز شریف اور نواز شریف ساتھ میرا خیال ہے نونڈیگ نے ان کو فلو کر دیا اس کی وجہ بھی ایک بڑی کلیر ہے کہ بی جے پی کو اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان کی تو اپ این ڈاون رہتی ہے ریگارڈن انڈیا مگر نونڈیگ نواز شریف ہمیشہ وہ امن کی بات کرتے ہیں اور نوملیزیشن کی بات کرتے ہیں اس کے باوجود کہ دوزار انیس میں انڈیا نے جو حرکت کی تھی پشمیر کے بارے میں اس کے باوجود ایک ہماری طرف سے ایک طرف اپنا موقف پر قرار رکھا دوسری طرف تھوڑی بہت نوملیزیشن کی طرف بھی پیش قدمی کی کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جیو ایکنومکس ہوگی جیو پولیٹکس یا جیو سٹریٹیجی نہیں ہوگی یا جیو سیکیورٹی نہیں ہوگی اس کا اشارہ یہی تھا کہ اب انڈیا کے ساتھ تجارت کا تھوڑی سی جھکا لگائی ہے ذرا کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی پھر بھی فیصلہ کیا کہ ہاں ہاں تو تھوڑا بہت حماد عظر صاحب میرا خیال ہے اس وقت منیسٹر تھے اور ان کی طرف سے لیان بھی آ گیا کہ ہم نے اوکے کر دیا ہے ہم تھوڑی بہت لیمیٹڈ تجارت میں انڈیا کو اجازت دے رہے ہیں مگر پھر میرا خیال ہے کیابینہ کے اندر جب یہ بات ڈسکس ہوئی تو ڈر لگ گیا کہ ہمارے حالات آج کا اچھے نہیں ہیں اپوزیشن جو ہے اس کو شاید ہمارے خلاف استعمال کریں ہم تو کہہ کے تھگے ہیں کہ نواز شریف جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے آج ہی ہمارے اوپر نہ الزام لگ جائے کہ جی آپ نے شروع کر دیا ہے پھر اور وہ دوزار انیس کو بھول گئے ہیں آپ تو یہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے مگر خواہش تھی عساب ڈار صاحب نے ایک دو دفعہ ایک دفعہ لندن میں اور ایک دفعہ پاکستان میں یہ بات کہی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت کو رسٹور کریں کیونکہ ہم نے تجارت بند کی کہ انڈیا نے نہیں بند کی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک دوزار انیس کا فیصلہ جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتا ہم تجارت بھی نہیں کریں مگر اب آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے پھر یہ پیش قدمی شروع ہوئی تھی کہ یہاں پھر سے کوئی تھوڑی بہت موملیزیشن کی جائے اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ میاں نواز شیر کے کہنے کے اوپر یہ عدار صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا تھا اور میرا خیال ہے انہوں نے گرین لائٹ لے لی تھی کہ کوئی حرج نہیں ہے ہمیں ضرور کا اس وقت دیفور لیٹس گو فور نوملیزیشن سلولی سلولی کیونکہ پی ٹی آئی نہ ہمارے پیچھے پڑ جائے تو یہ انہوں نے فلوٹنگ کی تھی اب جب یہ آئے ہیں یہاں تو میں آپ نے دیکھا کہ بڑی انٹرسنگ کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے تو خیر حساب دار صاحب اور شواز شریف صاحب نے ان کو بڑی ویلکم دیئے اور بڑی تعریفیں کی ان کی تو ان کو نیوٹرلائز کر دیا اس کے بعد جو میاں صاحب نے جو کام کیا اب وہ کام یہ کیا کہ میاں صاحب نے برکادات جو انڈین جنرلسٹ آئی بھی ہے جو برکادات صاحبہ وہ آئی ان کو ظاہر ہے ویزا بھی دیا اور اسی لیے کیونکہ انڈینز نے کہا یہ اچھی کبریج دے گی اور پاکستان نے کہا کہ اچھا ہے یہ کن بی ابریج یاد رہے کہ دوہزار 1998 میں جب بس ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی بکن انڈیا اور پاکستان تو اس وقت واجپائی صاحب پرائی میسٹر تھے اور ادھر نواز شریف صاحب پرائی میسٹر تھے اور انڈیا کا ایک جنرلسٹ آیا باتا پاکستان اور وہ جنرلسٹ میاں صاحب کے پاس جب انٹیو کیلئے گیا تو میاں صاحب نے اس پر آستہ بتایا کہ کھول دو ارام لے کے جاؤ واجپائی کیلئے میری کہ ہم تیار ہیں تو پھر وہ جنرلسٹ وہ لے کے گئے تھے پیغام واجپائی کیلئے اور بس ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک جنرلسٹ نے ایک رول ادا کیا تھا وہ انڈیا جنرلسٹ تھا اور اس طفعہ بھی ایک انڈیا جنرلسٹ نے یہ رول ادا کیا کہ میاں نواز شریف نے ان کو بلا کے اور ان کو موٹی موٹا پیغام دے دیا ہے جو دینا تھا اور وہ انہوں نے آکے اوپن بھی کہہ دیا ہے اس میں کوئی پاکستان کی بیک ٹریکنگ نہیں ہوئی مگر ایک اظہار ہوئا ہے کہ we want normalization اور نردرمودی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں normalization چاہتا ہے تو that's نواز شریف تو اس لیے میں سمجھتا ہوں that was a very important step taken by نواز شریف اس کے بعد جائشنکر صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے شکریہ دا کیا ہے tweets کی ہیں یہ کیا ہے اور ہماری طرف سے بھی tweets آئی ہیں شکریہ آپ آئے یہ ہے وہ ہے i think یہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی breakthrough ہوئی ہے اگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ برف تھوڑی سی bigly ہے اور انڈیا پاکستان کے معاملات اتنے گمبیر ہیں اتنے solid اور بڑے مشکل ہیں کہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر گنجائش اگر نکلے تو اس کو آگے لیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں last point کہ میرا خیال ہے اگلے مہینے کی شروع میں آٹھ دستری تک ایک conference ہو رہی ہے آزربائیجان میں climate کی اوپر climate change کی اوپر جس میں نرندر مودی صاحب جا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا اور اس کا پیغام لے کے جائیں گے تو لیٹ اس ہو کہ کوئی آہستہ آہستہ اور کچھ نہیں تو ایک پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ cricket ڈپلومسی کو ریوائیڈ کیا جائے یہ سب سے زیادہ اس وقت اہم development ہو سکتی ہے کیونکہ چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ جنوری فروری میں فروری میں وہ ہونی ہے پاکستان کے اندر اور اس وقت تک انڈین گورنمنٹ نے ٹلیئرلس نہیں دی ہے ٹو دے بی سی سی آئے کہ جی آپ جائیں پاکستان میں کھیلیں اسی لیے آج کل کے دنوں میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیمین ہیں اور چیف ایسیکٹیو ہیں وہ آئے میں ملتان میں اور ان کی طرف سے جو میں نے ان کا بیانبازی دیکھی ہے تھوڑی بہت کمنٹری دیکھی ہے اس پہ یہی ہے ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بغیر یا پاکستان کے بغیر چیمپینز ٹروفی ہو نہیں سکتی دوسرا وہ یہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہم نہیں کھیلیں گے اگر پاکستان میں ہونا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کہ اگر تو پھر ہائیبریڈ موڈل جو ایشیا کپ کے لیے کیا تھا وہی موڈل پھر کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے میچز کہیں اور باقی سارے میچز پاکستان میں ہو اور تیسری انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب وقت آگے ہے وقت آگے ہے کہ بہت ہو گیا ہے یہ انڈیا پاکستان کرکٹ نہیں کھیل رہے بہت نقصان ہو رہا ہے آئی سی سی کا بھی نقصان ہو رہا ہے باقی کبھی ہو رہا ہے تو اب ہماری یہ خواہش ہے کہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے بی سی سی آئی کو پرمیشن دے دے کہ وہ پاکستان آکے کھیلے اور ایک طرف یہ اور دوسری طرف ایک اور بیان آیا ہے بڑا امپورٹن وہ یہ کہ یہ وقت آگے ہے جے شاہ صاحب کے لیے جو کہ ہیڈ آئی ہیں اور اب آئی سی سی کے بھی ہیڈ بننے جا رہے ہیں کہ یہ وقت آگے ہے جے شاہ کو کہ وہ اپنی اصلیت دکھائے اور یہ ایک بہت بڑی بریکتھرہ ہے اس کو آگے کامیاد کرے تو میں سمجھتا ہوں تھنکس آ سلولی موونگ ان درائی جاتے جاتے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا it may be of interest to your readers جب جائی فنکر صاحب پہلی دفعہ فورن منسٹر بنے تھے انڈیا کے اس سے پہلے یہ انڈین ایمبیسٹر تو واشنگٹن تھے تو جیسے اس وقت ان کو بلایا گیا واشنگٹن سے اندرندر مودی صاحب نے بلا کے ان کو پوائنٹ کرنا تھا اس فورن منسٹر تو ایسی 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 میں بھی اس وقت ڈلی میں تھا تو میری ایک بڑی مختصر سی ملاقات جائی شنکر صاحب سے ہو گئی جس میں جس رات کو یہ واپس امریکہ جا رہے تھے پر اندرندر مودی صاحب سے ملنے کے بعد تو مجھے موقع مل گیا تو ریچ آوٹ ٹو ٹو میرے خلا ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ شاید ہے ایسی مجھے گھنٹے گھنٹے ایک جنرلیسٹ کے ہاں اس سے ملاقات بھی ہو گئی تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ اس میں نے یہ ایشو کھیڑا کیا تھا کرکٹ کا ان سے اس وقت میں پی سی بی کا چیرمن تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ نوملیزیشن کی طرف چلیں میاں نواز شیف یہ چاہتے ہیں اور آپ کرکٹ کو چروھ کریں تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارا پرائم اسوہ ہمارا پرائم اسوہ ہمارا پرائم اسوہ ہمارا پرائم اسوہ رسٹورنگ سپورٹنگ لنکس کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بھی حوالہ دیا کہ ایک آج جگہ پہ اس کا ذکر بھی کیا تھا تو میں بڑا میرا خیال تھا کہ یہ یہ لگو جائے گا اس وقت ہماری ایڈیا کے ساتھ بی سی سی اے کے ساتھ ایک معایدہ بھی تھا جس کے تحت انہوں نے ہمارے ساتھ 2015 میں اکٹوبر نویمبر میں میچز کھیل لیتے تو اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ فل سرکل اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوئیں کچھ یہاں سے کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے وہاں گڑھ بڑھ ہوئی تو جس کی وجہ سے جو نوملائزیشن کی طرف میعہ نواز شریف صاحب چلانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا ان فیکٹ میعہ صاحب کی اوپر الزام بھی یہ کیے تاکہ یہ بہت جلدی نوملائزیشن کی طرف جا رہے تھے کنسیشنز دے رہے تھے تو وہ ڈیریل ہو گیا تھا تو پھر یہ کرکٹ بھی نریندر موضی بیکٹ آف ان سٹ کے ٹھیک ہے پھر اگر یہ بات ہے تو عجید دوغل صاحب کو لے آئے کہ اب نئی پالیسی پاکستان کے بارے میں بنائی جائے تو وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کرکٹ ڈیپلومیسی چل پڑتی اور ہماری طرف سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جاتے خفیہ طور پر اور ادھر وائز جس کی وجہ سے پھر نریندر موضی بھی کھٹے ہو گئے تو وہ اگر کچھ کرنا چاہ بھی رہتے تو وہ نہیں کر سکے پڑ مجھے وہ میٹنگ جائے شنکر صاحب سے کے ساتھ یاد ہے بڑی ویویڈلی کہ ہی وز پوزیٹیو ہی وز نیگٹیو سو اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس جو خواب ہے اس کو حقیقت بنا سکے اور اس میں اپنا رول پلے کر سکے اور ابھی تک کی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے ساری حییت وہ بھی کافی پوزیٹیو ہے ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد